پرشن یدی مسلمان رمضان کے مہینے میں کسی دوسرے دیش میں استھانان ترت ہو جائے جو روزہ شروع کرنے میں اس سے بھن ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے جب انسان کسی ایسے دیش میں موجود ہو جس کے واسیوں نے روزہ شروع کر دیا ہو تو اس پر ان کے ساتھ روزہ رکھنا انیوار جائے کیونکہ اس معاملے میں جو آدمی کسی دیش میں موجود ہو تو اس کا حکم اس کے واسیوں کے سمان ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزہ کا دن وہ ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو اور روزہ توڑنے ارثات روزہ رکھنا بند کر دینے کا دن وہ ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو اور قربانی کا دن وہ ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو اسے ابو دعوت نے جید سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس حدیث کے ان کے یہاں اور ان کے علاوہ دوسروں کے یہاں شواہد بھی ہیں تتھا مان لو کہ یدی وہ اس دیش سے جس کے واسیوں کے ساتھ روزہ رکھنا آرمد کیا تھا دوسرے دیش میں استھانانتریت ہو جائے تو اس کا حکم روزہ توڑنے اور روزہ جاری رکھنے میں اس دیش کا حکم ہوگا جہاں پر وہ استھانانتریت ہو کر گیا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ روزہ توڑ دے گا ارثات روزہ رکھنا بند کر دے گا یدی وہ اس دیش سے پہلے ہی روزہ توڑ دیتے ہیں جس کے ساتھ اس نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا لیکن یدی اس نے انتیس دن سے پہلے ہی روزہ بند کر دیا تو اس پر ایک دن کی قضا کرنا انیوارج ہے کیونکہ ہجری مہینہ انتیس دن سے کم کا نہیں ہوتا ہے